آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں پھول مکھانے کی ریسپی یہ پھول مکھانے سے ریمڈی میں تیار کروں گی آپ کی جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے اور اس میں کیس طرح اس کو استعمال کرنے ہم لوگوں نے کس طرح ہمارے جوڑوں کے درد اور پوری باڈی میں جو درد ہوتے ہیں وہ کس طرح ہمارے دور ہو سکتے ہیں تو یہ میں آج آپ کو بنا کے دکھانے والی ہوں سب سے پہلے رکھیں کڑائی گرم کرنے کے لیے یہ سلور کی کڑائی میں میں سلی بنا رہی ہوں تاکہ یہ جلدی ہیٹ اپ نہیں ہوتی آپ نے زیرو پھلے جانے چھولے کو اب اس میں آپ نے ڈالنی ہے ایک چمچ سرسوں کا آئے صرف ایک چمچ زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے اس میں اب آپ دیکھیں یہ جب گرم ہو جائے گا یہ بھی پھیل جائے گا آپ نے اچھی طرح اس کو سب جگہ پھڑا رہے ہیں یہ اب گرم ہو چکا ہے یہ جو ریمڈی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ اس کو اچھی طرح سے برش کا لے گڑائی میں یہ دیکھیں اس طرح یہ جو میں آپ کو ریمڈی دکھا رہی ہوں یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہونے والی ہے اس سے آپ کے جوڑوں کے درد ایسے ہے بجائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں اب یہ آئل گرم ہو چکا ہے میں اس میں یہ پھول مکھانے میں نے ساف کر لیے پہلے اب یہ میں اس میں ڈالوں گے اور ان کو دھیمی آنچ پہ میں پھون لوں گے یہ اس کو ایسے آپ نے آنچ سے چمچ چلاتے رہے ہیں اس میں تاکہ یہ گرم آنچ سے سارے ایک جیسے پھونے ایسے نہ ہو کہ کوئی کالا ہو جائے اور کوئی سو فید رہ جائے زیرو کے پیچودہ آپ نے کہا جائے نا بلکل اور یہ جو ریمڈی ہے یہ ہماری کیا کہتے ہیں دادی نانی کے سمانے کی ہے کہ وہ لوگ یہ منرل نہیں کھاتے تھے جو آج کل ہمیں عادت ہوگی ہے ہر چیز میں ہم وارٹمینٹس لے لیتے ہیں منرل لے لیتے ہیں اے بی سی ڈی ہر چیز کے لیے ہمارے پاس جس چیز کی کمی ہے ہم کوئی نہ کوئی منرل لے لیتے ہیں اس کا وارٹمینٹس کھا کھا کے تو وہ ہم نے اسے کیا ہے گولی سے ہمارا اندر کیا بورا ہوگا اس گولی میں کتنی کوئی ایٹم بام تو نہیں رکھا ہوا نا کتنا سارا اس میں کلشم ہوگا یا وارٹمینڈی ہوگا یا کیا ہوگا اس میں اس لیے آپ ہربل طریقے کی طرف آئیں ہربل لائف اپنائیں اور یہ جو آپ کو یہ جو جو جوڑوں کے مسئلے ہیں شوگر سے ویکنس ہو جاتی ہے اور باقی بھی جو بیماری ہیں بیماری ہر بیماری سے بیماری سے بیماری ہو جاتی ہے یہ آپ پھول مکھانے لیں پنساری کی دکان سے مل جائیں گے بڑے سٹوروں پر بھی پڑے ہوئے پیک کی ہوئے ساف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی پیکٹ باننے وہ آپ نے وہاں سے لے لینے اور اس کو ساف کر لینے دیکھ لینے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو مطلب اس کی چھلکی چھلکی ہوتے ہیں بعد اگر کو اس کو اچھی طرح ساف کر لیں اور اس کو آپ نے اس طرح جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہیں بلکل اس طرح کرتے جانے اور پھر میں آپ اس کا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کھانا کیسے ہے بعد لوگوں کے خیال میں پھول میں کھانے جو ہے وہ گرم ہوتے ہیں اور بعد لوگوں کے خیال میں یہ تھنڈے ہوتے ہیں یعنی کہ گرمیوں میں کھانے چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں سردیوں میں کھانے چاہیے اور میرے جو ہے تجربہ اور جو میں نے اس کو دیکھا جس طرح تو یہ سردیوں گرمیوں کا اس میں اشو ہی نہیں ہے آپ کسی موسم میں بھی اس کو کھا سکتے ہیں سردیوں میں بھی کھا سکتے ہیں اور گرمیوں میں بھی کھا سکتے ہیں یہ گرم میں یہ تھنڈے ہیں تاگت والی ہیں اور اس سے آپ کو گڑنوں کے درائد اور جوڑوں کے درائد جو گڑنوں کے درائد ہیں لوگوں کو آج کل بہت زیادہ تو وہ ختم ہو جاتے ہیں بلکل آپ اس کو اس طرح کر کے فرائر آکھ سکتے ہیں چلتے پھرتے آپ اس کو چند پانچ چار پانچ دانیں کھا لیں اور اگر اس طرح نہیں کھانے تو آپ اس کو پیس کی صفوق بنا لیں اس کا اور اسے دودھ میں ہی شامل کر لیں ایک چمچ رات کو جن کو نین نہیں آتی لوگوں کو ان کو نین کی بڑی اچھی آئے گی اور یہ کلشم کا خزانہ ہے آپ کے پاس جو برکل نیچرل ہے جس کی کوئی سیڈ افیکٹ نہیں ہے کوئی اس میں سوڈا شامل نہیں ہے کچھ نہیں ہے بس یہ نیچرل ایک اللہ تعالی کی چیز ہے بنائی ہوئی اس میں یہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور یہ آپ اپنے زمین کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ جو ویکنسز ہیں آپ کی وہ ختم ہو جائیں گے آپ میرے چینل پر نی ہوئے تو میرے ویڈیو کو لائک اور سبکرائب ضرور کریں اور میرے باقی بھی چینل پر جو ویڈیوز ہیں انہوں کا بھی وزٹ کریں اور اس کو لائک اور سبکرائب اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ میں آپ کو اچھے اچھی ریمڈی بتاتی رہتی ہوں جو آپ کے لئے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں اجازت دیچئے یہ اب تیار ہو چکے ہیں میں چول اس کا اب باندھ کر رہی ہوں اب آپ اس کو اس سالس میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو پیس کی بھی رکھ سکتے ہیں تھنڈے کر کے پیس کے پودر بنا لیں ایک چمچ رات کو لے سکتے ہیں دودھ کے ساتھ یا سالن پر ڈال کے آپ دن کو یا صبح انڈا بناتے ہیں ناشتی میں اگر کھانا چاہتے ہیں تو انڈے پر ڈالیں چمچ اجازت دیچئے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ